پاکستان کا شکریہ دا کرو کہ اس نے آپ کو قیمہ ہونے سے بچایا آج میں ان الزامات کی پوری پس مارٹم رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ اپنے فیلئر کو برملہ کہیں آپ اعلان کریں پاکستان کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان پہ مسلسل الزامات کی بوچار اور بارش کر رہے ہیں کبھی انڈیا کبھی ایران تو کبھی یہ اور ممالک کے آج میں ان الزامات کی پوری پس مارٹم رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پوری دنیا کی بہترین فوج اور ان کے ٹرین شدہ تین لاکھ ابغانی فوج یہ ان تین لاکھ فوج کے پیچھے پوری دنیا کڑی تھی اور پوری دنیا کے ٹریننگ کڑی تھی وہ نہتے پچاس ہزار یا چالیس ہزار شہزادوں سے شکست کھا جاتے ہیں اور یہ جو لڑائی ہے یہ لڑائی بیس سے اکیس سال چلتی رہی ان بیس اکیس سالوں میں پوری دنیا اور ان کے ٹرین شدہ جو آرمی تھی ابغان انہوں نے سر توڑ کر کوشش کی اور ایڑی چھوٹی کا زور لگا کر وہ ان شہزادوں کو پسپانہ کر سکی اب جب شہزادوں کی حکومت آ چکی ہے تو اب توپو کا رخ جو ہے اور تنقید کا رخ وہ پاکستان کے طرف کر دیا اور وہ والی کہاوت ہے کہ الٹا چور کوٹوال کو ڈانٹے اب پوری دنیا اور ان کے ٹرین شدہ ابغان آرمی کچھ نہ کر سکی پوری دنیا ابغان آرمی کے پیچھے کڑی تھی تو اس کو وہ نظر نہیں آتے اور اب کہتے ہیں کہ شہزادوں کے پیچھے پاکستان کڑا ہے اب بھائی آپ پیچھے دیکھو پیچھے پیچھے تو دیکھو نا کہ ابغان آرمی کو جو ٹرین کر رہا ہے وہ کون ہے وہ پوری دنیا ہے وہ پوری دنیا اس کے پیچھے کڑی ہے پوری دنیا کچھ نہ کر سکی ابغان آرمی کچھ نہ کر سکی اور آپ کہتے ہیں کہ پاکستان اس کے پیچھے کڑا ہے یہ وہ والی کہاوت ہے کہ ایک بندہ نے حتہ تھا اور دوسری بندے کے پاس توپ راکٹ لانچر اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھی وہ نے حتہ جا کے اس نے اس بندے کو تپڑ بھی لگایا اس سے اسلحہ بھی لیا اور اس سے کپڑے بھی اتار کے خود پہن لیے تو اس طرح کی سیچویشن ہو گئی ہے اور اب پاکستان پہ احمدی نجاد نے بھی اپنی موہ سے آگ اگلنا شروع کر دیا احمدی نجاد کے خود کی کیفیت یہ ہے کہ ایران میں اس کو ایک ناپسندیدہ شخصیت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس کے کوئی بات سننے کیلئے تیار نہیں ہے لیکن صرف پاکستان کے خلاف آگ اگلوانے کیلئے اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ احمدی نجاد کو گئے ہوئے کم از کم کوئی سات آٹھ سال ہو گئے ہیں کہ ان کو صدار چوڑے ہوئے جب سے وہ ایران کے صدر نہیں رہے سات آٹھ سال ہو گئے ان سات آٹھ سال میں آپ نے احمدی نجاد کا ایک بیان بھی نہیں سنا ہوگا لیکن پاکستان کے خلاف زہر اگلوانے کیلئے اور آگ اگلوانے کیلئے ان کو ٹی وی چینل پہ لائے گیا اب بھائی کچھ اقل کرو کچھ سوچو کہ جس آرمی کے پیچھے پوری دنیا کڑی تھی پیچھے تو دیکھو نا پوری دنیا کڑی تھی عجید دول خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی ٹرین کیا امریکہ کہہ رہے ہیں ہم نے ٹرین کیا یوں کہ کہہ رہے ہیں ہم نے ٹرین کیا اسٹریلیا کہہ رہے ہیں ہم نے ٹرین کیا اور نیدرلینڈ نیوزیلینڈ اور اس طرح کی کنیڈا ایو ایس اے یہ تمام مبالک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹرین کیا تو جب آپ نے ٹرین کیا اور آپ کی ٹرین شدہ آرمی بھی فیل ہو گئی تو پاکستان کہاں پیچھے کڑا ہے شہزادوں کا پاکستان بیچارہ تو خود اپنی کوشش کر رہے ہیں اپنی پاؤں پہ کڑے ہونے کی تو وہ ان شہزادوں کی حمایت ہے ان شہزادوں کے پیچھے کیوں کڑا ہوگا تو آپ پاکستان کو بے جاہ بدنام نہ کریں اور وہ بدنامی اپنے سر لے لیں آپ یہ کہیں برملا کہیں کہ ہم فیل ہو چکے ہیں ہماری آرمی پہ فیل ہو چکی ہے ہماری ٹریننگ پہ فیل ہو چکی ہے آپ اپنے فیلئر کو برملا کہیں آپ اعلان کریں پاکستان کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں پاکستان نے ہر آن اور ہر گڑی آپ لوگوں کا ساتھ دیا اور ابھی بھی پرامن طریقے سے اور بچ بچا کر آپ لوگوں کا انخیلہ کروایا وگر نہ آپ کا کیمہ ہو جاتا پاکستان کا شکریہ دا کرو کہ اس نے آپ کو کیمہ ہونے سے بچایا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بولے گا بہت شکریہ اللہ حافظ